اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب حاضر ایک نین فرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر رہا ہوں ایک دس مرلے کا بہت ہی زبردست نقشہ یہ گھر ہم بنا رہے ہیں لاہور بحریہ ٹون میں بنیادوں سے لے کر مکمل آپ لوگ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ ہر ویڈیو میں نے شیئر کی ہے تو ابھی ہم چنائی لگا رہے ہیں ڈی پی سی سے اوپر تو آلموس جو سائٹس کی دیواریں وہ سات فٹ ہائٹ تک ہو گی ہیں یہ فرنٹ کی ڈرائنگ روم کی ونڈو یہ بھی سات فٹ ہائٹ تک ہو گی ہے تو ابھی آپ لوگ کو پورا نقشہ اندر سے دکھاتے ہیں کہ اس گھر میں کیا گیا بن رہا ہے دس مرلہ کا گھر ہے یہ پینتیس بائی ستر یہ اس کا پورچ ہے پورچ میں یہ سیپٹیک ٹینک دیا گیا ہے اور یہ فرنٹ پر لون ہے تو یہ سامنے مین انٹرس ہے اور یہ پورچ میں سامنے ہم نے ایک نشت دی ہے جو کہ سات فٹ ہائٹ تک جائے گی اوپر اور یہ سائٹ پہ پانچ فٹ چار انچ کی گلی ہے تو لابی سے ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ جو پورچ کی یہ والی دیوار ہے ادھر ابھی ہم نے دو نشت دینی ہے اور یہ ہے جی لابی کا ایریا لابی سے سٹیئرز جائیں گی آپ لوگ کے فرس فلور کے اوپر یہ سٹیئرز کا ایریا ہے اور سامنے یہ پانچ فٹ کی ایک اور انٹرس ہے اس سائٹ پہ بھی ہم نے ونڈو دی ہے یہ ساتھ ڈرائنگ روم ہے تو یہ ابھی ہم آ چکے ہیں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی لاؤنج کی جو پمائش ہے وہ ساڑھے اٹھارہ فٹ پہ اننیس فٹ ہے ہم نے دو نشت دینی ہیں ٹی وی لاؤنج میں بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی اوپن ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں ہم نے نیچے فائر پلیس بنانی ہے اور یہ نشت بھی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی ڈرائنگ روم میں اور یہ نشت بھی دی ہے ڈرائنگ روم کا سائز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں بارہ فیٹ بائے پندرہ فیٹ تین ایچ ہے ڈرائنگ روم کا سائز تو یہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی اوپن کچن ہے اس کو آپ ووڈ ور کے ساتھ سیپریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سامنے کچن کی ونڈو اور یہ کچن ہے کچن کا سائز آپ لوگ کو بتا دوں کچن کا سائز ہے نو فیٹ تین ایچ بائے چکاٹھیں وغیرہ لگی ہوئی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں یہ دو بیڈرومز ہیں ہم رائٹ سائیڈ پہ بیڈروم ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو بیڈروم کا سائز بتاتے ہیں یہ ہے جی گراؤنڈ فلور کا بیڈرومز بیڈروم میں یہ گلی میں ہم نے آٹھ فیٹ کی ونڈو دی ہے بڑی ساری جس سے گھر کے اندر بیڈروم میں روشنی وغیرہ اور ہوا کی امدور افت ہوگی اور یہ ہے جی یہ ابھی بیک سائیڈ کی دیوار کی چنائی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں دوسرے بیڈروم کی جانب اس کا سائز آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہ ہے جی گراؤنڈ فلور کا دوسرا بیڈروم اس کا جو سائز ہے یہ ہے بارہ فیٹ بائی سولہ فیٹ بیڈروم میں ہم نے ایک سات فیٹ کی نیش دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیش ہے اس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ واش روم ہے اس بیڈروم کا اٹیچ واش روم بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور اس بیڈروم میں بھی یہ ہماری علماری کی دو فیٹ کی جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ہماری علماری آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیچ واش روم ہے واش روم کا سائز ہے آٹھ فیٹ بائی پانچ فیٹ ساڑھے چار انچ اس کے ساتھ یہ پیچھے اٹیچ واش روم ہے تو ابھی آپ لوگ کو دوسرے بیڈروم کا اٹیچ واش روم بھی دکھا دیں چین انچ بائے چھے فیٹ یہ ہے اٹیچ واش روم بیڈروم کے ساتھ اور یہ کچن ہے کچن میں ہم نے یہ گلی میں بھی دروازہ دیا ہے ڈھائی فیٹ کا تاکہ باہر سے ہم آ جا سکیں کچن میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام کی روٹین کام علموست اتنا ہو چکا ہے ساری ویڈیوز میں نے علموں کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی اور یہ ہماری سٹیرز کا ایری ہے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ